امید کرتا ہوں ایفی پٹ اور گوگی پٹ جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ جو احسن شاہ کی وائف عرشہ ہے نا اس پر کٹی ہے اس ایف آئی آر کے مضمون کے مطابق جو ہے نا شکیل پٹ ساب انسپیکٹر جو ہیں وہ تھانہ اچھرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سما ٹی وی کے جو ہے نا اس کے چینل کے اوپر جو ہے ان کو ایک خبر دیکھنے میں ملتی ہے اس خبر میں جو ہے یہ آڈیو چل رہی ہوتی ہے اور اس آڈیو میں جو ہے نا احسن شاہ اپنی بیوی کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے اور جو پلان اس نے شکیل پٹ کو قتل کرنے کا تیار کیا ہوئے نا اس پلان کو جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ آگے سے جو ہے نا اس کو کہہ رہی ہے کہ پھر تم جو ہو نا تم تو پہلے تھے بڑا بہت بڑے یعنی شعار اور چلاک تھے فنکار تھے تو تم اب تو کیا بن چکی ہوگا یعنی اس طرح کی باتیں اور وہ کھلے لفظوں میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایک ٹیم تیار کر لی ہے وہ ٹیم جو ہے نا میں باہر آتے ہی سعودی جلے جانا ہے وہ ٹیم ایک پورے ہور شیئر کو ایک توفہ دے گی یعنی شکیل پٹ کے بارے میں وہ دبے لفظوں میں کس طرح سمجھا رہا ہے اس کو اپنی وائف کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے والد کا وہ دوسریں جس نے مجھے پکڑا تھا بدامی باغ والا تو یہ بدامی باغ والا شکیل پٹ ہے اور اس نے اس کو پکڑا تھا میں حیران پریشان اس بات دوں کہ اس کو پھر دبے لفظوں میں کہنے کی کیا ضرورت تھی سیدھی درہ یہ شکیل پٹ کا نام لے دیتا ہے یعنی کہ یہ اکل کے اندھے جو ہوتا ہے نا یا جب موت آپ کو گھیر لے یا موت کا وقت آپ کا تائین ہو جائے وہ مقرر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا پھر ایسے ہی بنتا ہے جو ہے نا آنگ فانگ بولتا ہے اور یہی چیزیں جو ہے نا اس کی موت کا موجب بنتی ہیں اب ناظرین آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ تیفی بٹ نے پیسے دے کر جو ہے نا یہ حملہ کروا ہے اور تیفی بٹ نے جو ہے نا مدہ ختم کر دیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں اگر تیفی بٹ نے یہ حملہ کروایا ہوتا تو گوگی بٹ اور تیفی بڑھ کا نام اف ای آر میں کس طرح سے آگیا ہے مجھے پتہ ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے نا نیچے کمنٹر باکس یہ بھی لکھیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی پلیننگ ہے تیفی بٹر گوگی بٹر نے کہا ہوگا کہ جی آپ جو ہیں نا اپنے پر سے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کو دھونے کے لیے ہمارا نام اف ای آر میں ڈال دیں اور یقیناً آپ لوگ یہ بھی نیچے لکھیں گے کہ یہ معمولی سی اف ای آر ہے اور بھائیہ یہ معمولی سی اف ای آر نہیں ہے آپ کو اتنا پتہ ہے کہ جو بات آپ وہ میں کرتا ہوتا ہوں نا وہ ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ نہیں نا تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جینون ہوتی ہے تو کس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معمولی اس میں مدعی جو ہے نا وہ سب انسپیکٹر ہے شکیل بٹ جو اس وقت جو ہے نا لاہور شہر کا جو کنگ کونگ پولیس آفیسر ہے نا یعنی جس نے کلا کمہ کر کے رکھ دیا ہے کریمینلز کا وہ نام شکیل بٹ وہ عام آدمی نہیں ہے اور اس کی کاٹی ہوئی یعنی اس کی متعید میں کٹی ہوئی ہے فی آر یہ عام نہیں ہو سکتی اب اب کیا ہونے والا ہے اب میں آپ کو ایک اور پیڈکشن کرنے لگاؤں اب ان قریب آپ دیکھئے گا ذرائع نے جو ہے نا مجھے اس بات کے بارے میں بتایا ہے مجھے کال دیں گے لوگوں نے کہا جی گوگی بٹ جو ہے نا وہ کراچی کے اندر کسی جگہ پر روح بوش ہیں اب اس بات کو ایک سائیڈ پر کر دیں ادارے متحرک ہیں اداروں کے پاس بھی یہ رپورٹ جو ہے نا پہنچ چکی ہے کہ گوگی بٹنے جو ہے نا کراچی کے اندر کسی جگہ پر پناہ لے رکھی ہے جبکہ تیفی بٹ جو ہے یہ لاہور سے نہیں بلکہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ کس ملک کے اندر ہے کسی کو بھی نہیں بتا اس کے ریڈ ورنٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑی بڑی تیز پیشرفت ہو رہی ہے اور بڑے جانے کے حساس ستارے جو ہے نا اس کے ریڈ ورنٹ کو جانا جاری کروانے کے لیے بڑی حمد کر رہے ہیں بڑی جرد کر رہے ہیں بہت زیادہ ٹائم ایکسپینڈ ہو رہا ہے آپ یقین کریں کہ یہ چیلنج بن چکا ہوا ہے تیفی بٹ کو گرفتار کرنا پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کی پولیس کے لیے چیلنج بن چکا ہوا ہے اب آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ چیلنج پولیس والے جانے اس کو قبول کر کے اس کو لاہ کر مندر عام پر لاتے ہیں اس کو حوالات میں بند کرتے ہیں اس کے خلاف قانونی کاروئی ہوتی ہے یا اس کو لچک ملتی ہے آپ لوگ جو ہے نا بال کی کھال اتارنے میں نا آپ سب لوگ فنکار ہیں بات آپ لوگ اس طرح کر دیتے ہیں فلان کے خلاف بولو فلان کے خلاف بولو کیا آپ کے پاس انڈرویڈ ٹیلی فون نہیں ہے آپ ایک ویڈیو پیغام بنائیں اور اس کو اپلوڈ کر دیں اگر آپ کے پیغام کے اندر طاقت ہوگی پیغام آپ کا صاف ہوگا سترا ہوگا شفاف ہوگا اور بالکل جو ہے نا اکل تسلیم کرے گی تو وہ وائرل بھی ہو جائے گا اس میں کونسی بڑی بات ہے سارے کام اب ہم ہی نہیں کرنے یہ کام آداروں کا اور پولیس کے کرنے والا جو کام ہم کر رہے ہیں میں جس طرح پن اٹ کرتا ہوں جس طرح نشاندہ ہی کرتا ہوں مجھے کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے آپ لوگ کمنٹ باکس میں آ جاتے ہیں اور ایک بڑی زبردست بات آپ لوگوں بتانے لگا ہوں آئندہ جس شخص نے کوئی ایسا لفظ جو کہ بڑی گندگی کے زمرے میں آتا ہو موں سے نکالا اور میرے کمنٹ باکس میں لکھا تو جب وہ اپنے کمنٹ باکس ریٹرن دیکھنا شروع کرے گا یعنی وہ دیکھتا ہے کہ شاید صاحب نے آگے سے کیا ریپلائے کیا اسے میں بلوگ کر چکا ہوں گا جب میں آپ کو گرنٹی دینے لگوں کل میں نے چوبیس افراد کو جانا بلوگ کیا ہے اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ اب وہ بچارے کیسے میرا پروگرام دیکھیں گے آپ لوگ یقین کیجئے گا کہ میں نے اگر کبھی کسی کو بلوگ کیا نا تو بعد میں یہ لوگ سفارشیں کرواتے ہیں کہ یار چوش صاحب خود ہی تو کہتے ہیں کہ میرے پر تنقید کرو تنقید مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور بہت تنقید مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اچھے الفاظوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے باپ کا ملاد ہوں نہیں کہ آپ جو موں سے نکالیں تو مجھے اگر میں اتنے فالورز کا یا اتنا ویوز کا بھوکا ہوں تو میں آپ لوگوں کو کہوں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکوں کو دبائیں مجھے جو ہے لائک کریں میں نے کبھی کہا آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا میں بہت زیادہ نام پرست آدمی ہوں میں ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانے والوں مجھے پتہ ہے میرے پروگرم ریالیٹی پر مبنی ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بلوگ کر چکا ہوں گا یہ آپ سب کو وارننگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے پروگرم دیکھتے رہے تو بلکل تنقید کریں لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تاکہ باقی جو پڑھنے والے ان کو غلط امپریشن نہ جائیں اور دوسری بات ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کافی سارے جا رہا ہے لوڈے لوڈے پڑھے جو ہی کٹھے ہو چکے ہوئے ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اپنی طرح سے بڑا وہ جائیں اپنی تشریف کو اٹھاتے ہیں اپنے بونڈ گنشا کر رہے ہیں آئیں بھائیں شاہیں بول رہے ہیں ابھی میں ان کو جواب نہیں دوں گا اس کی وجہ کیا یہ اب یہ تین چار ہیں جب یہ ڈیڑھ دو درجل ہو جائیں گے نا تو پورے دو منڈے میں ان سب کو دوں گا اللہ کے بندے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں لونڈے لپاڑوں کو جائی طرح ان کے لیے ٹائم نکالتا بھی رہوں میں نے تو وہ جو بات ایسی کرنی ہو دے گا جو آپ لوگوں کو دلچسپ بھی لگے اور آپ اس کو سن کر یہ بھی کہیں کہ چوئیسہ بہت زیادہ ان سے فرنکار ہیں یہ تو بیچارہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو لہذا میں آپ سب کو وارننگ دینی چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایک لفظ غلط ایک لفظ آپ نے غلط مو سے نکالنا تو آپ چیکیلے بلوک ہو چکے ہوگے پھر میرے ساتھ آپ گلہ نہیں کرنا اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جس کو میں بلوک کر دوں گا اسے دوبارہ میں ان بلوک نہیں کروں گا ٹرائی کر کے دیکھ لیں اگر آپ میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ میں فالور کا بھوکا ہوں آپ ایک لفظ ایسا جو بہودگی کے زمرے میں آتا ہو آپ کر کے دیکھئے گا آپ کو بلوک کر دیا جائے گا پھر آپ ایڈ گی رکھڑ لی جائے گا میں آپ کو ان بلوک نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذاتہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنا ڈیٹھ سارا خیار کہا پاکستان زندہ بات